بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں نمبر ایک والدین نمبر دو حسن نمبر تین جوانی تین چیزیں نکل کر کبھی واپس نہیں آتی نمبر ایک تیر کمان سے نمبر دو بات زبان سے نمبر تین جان جسم سے تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں نمبر ایک عورت نمبر دو مال نمبر تین زمین تین چیزیں انسان کو زلیل کرتی ہیں نمبر ایک چوری نمبر دو چغلی نمبر تین جوٹ تین چیزیں اصل مقصد سے روکتی ہیں نمبر ایک بد چلنی نمبر دو غصہ نمبر تین تمع تین چیزیں کوئی دوسرا نہیں چرا سکتا نمبر ایک علم نمبر دو عقل نمبر تین ہنر تین چیزیں پردہ میں رہنی چاہیے نمبر ایک کھانا نمبر دو دولت نمبر تین عورت تین چیزیں ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے نمبر ایک سچائی نمبر دو فرائز نمبر تین موت تین چیزیں بہترین انسان ہونے کی علامت ہیں نمبر ایک کم بولنا نمبر دو کم سونا نمبر تین کم کھانا تین چیزیں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں نمبر ایک والدین نمبر دو دولت نمبر تین اولاد تین اشخاص اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں نمبر ایک سچا سچائی سے نمبر دو سخی سخاوت سے نمبر تین ظالم ظلم سے تین اشخاص وقت پر پہچانے جاتے ہیں سابر نمبر ایک سابر مصیبت میں نمبر دو سچائی پسند سچائی پر نمبر تین بھائی مصیبت میں تین اشخاص غم میں مبتلا رہتے ہیں نمبر ایک حاسد نمبر دو کاہل نمبر تین وہمی تین شخص قیامت میں اوہا پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے وہ شخص جس کے دل میں کبھی زنا کا خیال نہ آیا ہو نمبر دو وہ شخص جس نے اپنی کمائی کو کبھی سود سے آلود نہ کیا ہو نمبر تین وہ شخص جس نے کبھی ایک دوسرے سے چغل خوری نہ کی ہو تین آدمیوں کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے نمبر ایک اس شخص کو جو رات کو اٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے نمبر دو اس شخص کو جو آپ نے ہاتھ سے صدقہ دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو نمبر تین اس شخص کو جس کے ساتھی اسے میدان جانگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور وہ تن تنہا دشمن کی طرف بڑھ رہا ہو تین صفات جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے گا اور جنت میں داخل کرے گا نمبر ایک جو شخص نعمتوں پر شکر ادا کرے نمبر دو جو شخص قدرت کے باوجود معاف کر دے نمبر تین جو غصے کی حالت میں صبر و زبط سے کام لے تین آدمیوں کے متعلق نہ پچھو ان کا برا حشر ہوگا نمبر ایک اس شخص کے متعلق جس نے جماعت سے الہد کی اختیار کی اور اپنے امام کی نافرمانی اور گناہ کرتے موت آگئی نمبر دو وہ غلام جو بھاگ گیا ہو پھر اس کا انتقال اسی حالت افرار میں ہو گیا نمبر تین وہ عورت جس کا شہور اس سے دور تھا مگر وہ اس کے اخراجات برداشت کرتا رہا پھر وہ اس کی عدم موجودگی میں بناو سگھار کرتی رہی تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک نہیں کیا جا سکتا نمبر ایک والدین کے ساتھ نیکی خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں نمبر دو وفائے اہد خواہ جس سے اہد کیا وہ کافر ہی ہو نمبر تین امانت داری خواہ امانت کا مالک کافر ہی کیوں نہ ہو تین چیزیں ایمان کی نشانیاں ہیں نمبر ایک تنگ دستی میں سخاوت کرنا نمبر دو عالم کو سلام کرنا نمبر تین آپن خلاف فیصلہ کرنا تین چیزوں کا دیکھنا بنائی کی قوت کو بڑھاتا ہے نمبر ایک سبزہ نمبر دو آبِ روان نمبر تین حسین چہرہ بشرتے کہ اس کا دیکھنا جائز ہو تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی نمتیں حاصل کر سکتا ہے نمبر ایک مسئبت پر صبر کرنا قضاء الہی کو پسند کرنا عیش کے زمانہ میں دعا کرنا اللہ پاک تین آدمیوں کی کوئی شئے قبول نہیں کرتا نمبر ایک نافرمان بیٹے کی نمبر دو احسان جتہنے والے کی نمبر تین تقدیر کا انکار کرنے والے کی قیامت کے دن اللہ پاک تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گا نمبر ایک اس شخص سے جو قسم کھا کر اپنی چیز کی قیمت خرید دیادہ بتائے دوسرا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کا مال غصب کرنے کے لیے جھوٹی کسم کھائے اور نمبر تین اس شخص سے جس کے پاس فالتو پانی ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے تین گناہ ایسے ہیں جن کی موجودگی میں کوئی نیکی نفع نہیں پہنچا سکتی نمبر دو والدین کی نام فرمانی نمبر تین جہاد سے فرار تین چیزیں مسلمانوں پر لازم ہیں یعنی ان کے لیے بہتر ہیں نمبر ایک جمہ المبارک کے دن غسل نمبر دو مسواق اور نمبر تین خوشبو کا استعمال تین باتوں میں تاخیر نہ کرو نمبر ایک نماز نمبر دو جنازے میں نمبر تین بیوہ کی شادی میں تین چیزیں دین کے لیے سخت خطرہ ہیں بدکار فقی ظالم حاکم اور جہل مجتحد تین مقام ایسے ہیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی انسان ایک ایسے بیام آب میں ہو بیام بان میں ہو جہاں اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت وہ کھڑا ہو نماز پڑھے اور دعا کرے جس وقت جانگ میں سب ساتھی بھاگ گئے ہوں اور وہ تنہ تنہا میدان میں کھڑا ہو اور دعا کرے جب بندہ آدھی رات کے وقت دعا کرے اللہ پاک تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا روزہ دار کی جب تک وہ افطار نہ کرے مظلوم کی جب تک اسے ظلم سے نجات نہ مل جائے مسافر کی جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے تین تین چیزیں حق ہیں نمبر ایک جو کسی کے ظلم و زیادتی کو معاف کر دے اللہ پاک اس کی عزت بڑھائے گا نمبر دو جو سوال کرے گا اللہ پاک اسے اور محتاج کرے گا نمبر تین جو رضا الہی کے لئے صدقہ دے گا اللہ پاک اسے قصرت مال عطا کرے گا تین چیزیں قرب قیامت کی دلیل ہیں نمبر ایک آبادیوں کا اجڑنا نمبر دو ویرانوں کا آباد ہونا نمبر تین نیک کا بد ہو جانا اور بد کا نیک ہو جانا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے